نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں جو ستنا پارٹنی وقت ہے سپر فاس 200 کا لیکن اس سے پہلے اس وقت کی ایک بڑی خبر جو انتر پردیش کے سنبھل سے آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ پوفٹ ڈالنے کے معاملے میں بڑا ایکشن ہوا ہے پولف نے بھڑکاؤ پوفٹ ڈالنے کے معاملے میں چودہ اروپیوں کو گرفتار کیا ہے یہاں ایک سمودائی وشیش نے سوشل میڈیا پر آپتی جنک پوسٹ ڈالا تھا اور اسی کے بعد دو پکشوں کے بیچ پوسٹ کو لے کر آپتی جنک کومنٹس کر ماحول بگاڑنی کی کوشش کی گئی جس کے بعد پولس نے پہلے تو پوسٹ ڈالنے والے دو لڑکے تیب اور زنید کو گرفتار کیا پھر اس کے بعد پوسٹ پر آپتی جنک کومنٹ کرنے والے بارہا لڑکوں کے بارے میں جانکاری جٹا کر سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں نہ صرف بیوادت پوسٹ ڈالا گیا اس پر ایسے ایسے کومنٹس آ رہے تھے جسے معاملہ اور بھڑک سکتا تھا اس وقت کی بڑی خبر جتنے لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے ان چودہ کے چودہ لڑکوں کے تصویریں اس وقت آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور یہ خبر ان لوگوں کے لیے بھی چیتانے والی ہے جو کچھ بھی فوشل میڈیا پر لکھ کر ڈال لیتے ہیں بینا تفتیش کیے بینا چھاندبین کیے معاملے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف کٹھور سے کٹھور کاروائے کی جائے گی یہ ان لوگوں کے لیے بھی سچک کرنے والی خبر ہے جو کچھ بھی بینا جانچ پردال کے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو یہ وہ چودہ لوگ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں دو وہ جنہوں نے بھڑکاؤ پوسٹ ڈالا اور بارہ انہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پر کومنٹ کیا ان چودہ لوگوں کی پہچان کر پولس نے انہیں اپنی حراست میں لے لیا ہے دراصل ان کی طرف سے آپتی جنگ کومنٹ کر ماحول بگاڑنی کی ماحول خراب کرنی کی کوشش کی گئی تھی بنیہ ٹھیر تھانا کشتر کی یہ پوری خبر ہے اور اسی معاملے پر تورت ایکشن کرتے ہوئے پولس نے ان لوگوں کی گرفتاری کی ہے دراصل سوشل میڈیا پر جس طرح سے پوسٹ ڈالے جا رہے ہیں اس سے ماحول بگاڑنے ماحول خراب کرنی کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور کچھ ایسی ہی گھٹنا بیتے دنوں ہم نے دیکھی بھی ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور پر